والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات آج میں آپ کے سامنے جو لائب آیا ہوں وہ ہمارے عربی گریمر کورس کا جو دوسرا لیول شروع ہوا ہے اور اب تک اس کے تین اپیسوڈ ہو چکے ہیں تو اسی کے مطالق جو ہے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کے جو سوالات ہیں جو کنفیوزن سے انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ جی تو آپ لوگ کمنٹ میں یوٹیوب کمنٹ میں آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں انداد الحسین صاحب ایک سوال کر رہے ہیں کہ طلب العلم فریضہ اس سینٹنس میں مبتدہ اور خبر کے درمیان مطابقت کہاں ہے دیکھئے طلب العلم اور فریضہ یعنی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی مبتدہ خبر میں مذکر موننس کے اعتبار سے بھی مناسبت ہونی چاہیے تو یہاں تو مذکر فریضہ موننس ہے اور طلب العلم مذکر ہے تو یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ جب مبتدہ یا خبر میں سے کوئی ایک چیز کمپاؤنٹ ہو مرکب ہو چاہے وہ مرکب اضافی ہو چاہے وہ مرکب توصیفی ہو تو یعنی مذکر موننس کا فرق ہو سکتا ہے اب یہاں مثال کے طور پر طلب العلم یہ ایک مرکب اضافی ہے مذاپ مذافلے ہیں تو اب یہاں خبر میں ہم فریضہ لے آئے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہاں جب دونوں مفرد ہو مبتدہ خبر تو دونوں کا مذکر اور موننس ہونے میں مطابقت ہونا ضروری ہے اور کوئی کمنٹ کوئی سوال تو بھی فیلحل ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے دیکھئے بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیول ون کے جنہوں نے ویڈیوز نہیں سنے ہیں وہ ڈائریک جب لیول ٹو کے ویڈیوز سن رہے ہیں تو ان کے سامنے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھئے کیونکہ یہ ہمارا جو یہ کورس ہے پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے اگر آپ پہلے اپیسوڈ سے ریڈی نہیں رہیں گے اور جو چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھائی جارہی ہیں اگر آپ ان کو یاد نہیں رکھیں گے یا ان کو ذہن میں نہیں بٹھائیں گے اور یاد رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے ایکسرسائز ایکسرسائز سے جو گرامر کے جو رولس آپ کو بتایا جا رہے ہیں وہ آپ کے اپلائی ہوتے چلیں گے اور آپ کے دماغ میں بیٹھتے چل جائیں گے تو ایکسرسائز پر آپ تمام لوگ توجہ دیں اور ایکسرسائز کے سلسلے میں ہم نے گروپ بھی بنا دیئے ہیں اور جو صحیح ایکسرسائز ہوتی ہے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے جواب کو اس سے میچ کر لیں تو اس سے انشاءاللہ آپ سب کو آسانی رہے گی ابھی فیلحال کوئی ایسا سوال یا کوئی ایسی کنفوزن ہمارے سامنے نہیں ہے آج کا یہ ہمارا لائف ویڈیو جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی گرامر کورس سے ہی ریلیٹیڈ ہے اس میں ہم کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کریں گے گرامر سے متعلق اس کورس سے متعلق اگر آپ کو کوئی کنفوزن ہو کوئی سوال ہو آپ بے جی جگ جو ہے لائف آئے ہیں اور یوٹیوب پر کمنٹ کے ذریعے آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں فیاض خان صاحب پوچھنے کے وہ سب ویڈیوز کہاں آویلیبل ہیں شیخ دیکھیں یہ ویڈیوز ابھی پبلیکلی اس کو شیئر نہیں کیا جا رہا ہے یہ ہمارے انہی اسٹوڈنٹس کو شیئر کیا جا رہے ہیں جو ہمارے اس کورس سے جوائن ہوئے ہیں جو اس کورس سے جڑے ہیں اس کورس سے جڑنے کے لیے ہم کمنٹ باکس میں آپ اس کے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے عربی گرامر کورس کے بارے میں جب ہم نے بتایا تھا اور اس کا پرومو ویڈیو ہم نے ڈالا تھا تو اس میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں انداد الحسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ الکلمہ لفظ اس میں مفرد ہے کس میں الکلمہ لفظ مفرد ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ انداد الحسین صاحب کس میں پوچھ رہے ہیں کہ الکلمہ لفظ مفرد ہے اسلام انساری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مبنی کسے کہتے ہیں دیکھئے مورب اور مبنی کے بیچ میں یعنی سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ یہ کہلیں کہ مورب جو ہوتا ہے ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو چینج ہوتے ہیں اعراب کی حالت ان کی چینج ہو سکتی ہے مبنی میں چینج نہیں ہوتے مبنی میں اعراب کی حالت ایک جیسی رہتی ہے وہ چینج کبھی نہیں ہوتی جیسے اسمائی اشارہ جو ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے حازہ 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 وہ رفع میں بھی حازہ رہیں گے نصب میں بھی حازہ رہیں گے اور جرم میں بھی حازہ رہیں گے تو اس طریقے کہ جو الفاظ ہیں عربیق میں ان کو مبنی کہا جاتا ہے باقی سارے الفاظ مورب ہیں ایک شرجیل شیلے دار سا پوچھ رہے ہیں کہ واتس ایپ ہے کونے والا ہے تو آپ ایپ دوسرا لینا ہوگا دیکھیں ابھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں واتس ایپ کے مطالق لیکن ابھی کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ کیا واتس ایپ ان پالیسیز پر برقرار رہے گا یا ان کو واپس لے لے گا ابھی تو یہ خطرہ ہے اور بہت سارے لوگ واتس ایپ چھوڑ بھی رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اپنا یہ گروپ جو ہے وہ ٹیلی گرام پہ یا ایسی طریقے سے جو ایک ایپ آیا ہے سیگنل ایپ ہم اس پہ لے کے جائیں گے لیکن ابھی اتنا جلدبازی ہم نہیں کریں گے ابھی ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس جنے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو واتس ایپ پر ان کی رہنوائی کرتے رہیں گے ایم ڈی عزیز اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ مبتدہ کتنی صورتوں میں مؤخر ہوتے ہیں دیکھیں چونکہ ابھی ہمارا جو کورس ہیں اس میں یہ بات ابھی آگے کے اسٹپس میں آئے گی ابھی ہم اس بارے میں بات بھی کریں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آگے جب ہم اس پر تفصیل سے آگے کے لیسنس میں آگے کے سبق میں جو باتیں بتائی جائیں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بات بتائیں گے بہت سارے لوگ صرف سلام لکھ کر کے بھیج رہے ہیں محمد صاحب صاحب ہیں اسلام انساری صاحب ہیں اس طریقے سے سلام الگ الگ سے سلام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بہرحال سب کو میں والکم السلام اور رحمت اللہ کہہ دیتا ہوں جواب دے دیتا ہوں لیکن اصل چیز ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے سوال کریں اور کنفوزن کریں کنفوزن پیش کریں جو بھی آپ کو کورسے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوں رقیہ انجم صاحبہ پوچھتی ہیں السلام علیکم سر میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا جیسے انگلیش میں بنانے کا نیم ہوتا ہے ویسے نیم نہیں ہے اربیت میں کیا بنانے کا نیم ہوتا ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھا آپ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہیں بنانے کا نیم ہوتا ہے یعنی کس چیز کے بنانے کا نیم ہوتا ہے آپ اپنے سوال کو اور کلیر پیش کریں تو بات واضح ہوگی ستر لوگ ابھی ہمارے اس پروگرام کو تقریباً لائف دیکھ رہے ہیں لیکن سوالات بہت کم آ رہے ہیں یعنی یا تو لوگ پوچھنا نشاہ رہے ہیں یا ان کے پاس جھیجک ہے یا ان کے پاس ابھی جو ہے وہ کوئی سوال نہیں ہے محمد صاحب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عربی کے سرف اور نحوے کے لئے کوئی کتاب بتائیں دیکھیں بہت ساری کتابیں ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا لیول کیا ہے ہمارا جو یہ کورس چل رہا ہے یہ آسان عربی گرامر لطف الرحمن صاحب کی کتاب ہے پاکستان کے رائٹر ہیں ان کی کتاب ہے ان کی کتاب کی رشنی میں ہمارا یہ کورس چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں لسان القرآن کے نام سے کتاب آویلیبل ہے اس کے بعد تسہیل نہ ہو تسہیل اس سرف کے نام سے بھی کتابیں ہیں تو نہ ہو سرف پر بے شمار کتابیں ہیں اب آپ کو کونسی کتاب آسان لگتی ہے ہم نے جو یہ کورس تیار کیا ہے یہ سارے یعنی صرف مدرسے کے سٹوڈنٹس نہیں ہیں ہمارے پاس اسکول کے کالج کے ہاؤس وائپس ہیں گھروں کے رہنے والی عورتیں ہیں تو ہم نے ان سب کو جو ہے سامنے رکھ کر کے یہ کورس تیار کیا ہے فیاض کانسہ پوچھنا ہے کہ شایقو والا ویڈیو جس میں جوائن کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کونسا ویڈیو ہے پورا ویڈیو شروع سے دیکھنا ہے دیکھئے فیاض صاحب آپ ہمارے اسی چینل پر آپ پیچھے جائیں ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں اس میں ایک عربی گرامر کا پرو مو ویڈیو ہے اس میں آپ کو گرامر کورس میں کیسے جوائن ہونا ہے پوری ڈیٹیل ہے اس میں جو نمبر دیا گیا ہے آپ اس پر واتس اپ کریں اب تک تین اپیسوڈ ہوئے ہیں سیکنڈ لیویل کے فسٹ لیویل کے دس اپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ سارے اپیسوڈ آپ سنیں گے تب ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے تو آپ ایڈوین سے بات کیجئے اس نمبر پر انشاءاللہ وہ آپ کو رہنمائی کریں گے روکیہ انجم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ سبجیکٹ جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ورڈ ہے دیکھیں سبجیکٹ جو ہے وہ ایک آسان سی علامت یہ ہوتی ہے مقتدہ خبر میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ شروعات میں ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ زیدن حسنون زید اچھا ہے تو ظاہر ہے کہ زید سبجیکٹ ہے اور حسن جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے تو جس سے بات شروع ہو رہی جس کے بارے میں بات کہی جاری ہے وہ سبجیکٹ ہے اگر اس میں کوئی کام بیان ہو رہا ہے تو کام کرنے والا سبجیکٹ ہے یہ بہت آسان سی چیز ہے عربی میں بھی اس کو ایسے ہی پہچان سکتے ہیں آپ اسما محمد حسین پوچھتی ہیں کہ مرقب اضافی مفصل بیان کریں پلیز دیکھیں مرقب اضافی کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں اضافت ہو دو چیزوں میں ایک چیز کو دوسرے چیز سے اٹیش کیا گیا ہوں جیسے انگلیش میں اپاسٹرافی اس لگا کے ہم کہتے ہیں وائس پین گرلز ڈریس لڑکے کا کپڑا لڑکے کی کتاب تو اردو میں کا کی کے لگاتے ہیں انگلیش میں آف لگاتے ہیں یا اپاسٹرافی اس لگاتے ہیں تو اسی کو عربی میں مرقب اضافی کہتے ہیں تو عربی میں آسان بات ہے کہ آپ کو کا کی کے نہیں لگانا ہے آپ کو اپاسٹرافی اس نہیں لگانا ہے عربی میں آپ کو صرف ایراب میں چینجنگ کرنا ہے جو مضاف ہوتا ہے اس کا ایراب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی اس پر تنوین نہیں آتی ہے اور علف لام نہیں آتا ہے اس بغیر تنوین کے آئے گا بے غیر علف لام کے آئے گا یعنی یا تو ایک زبر آئے گا یا ایک زیر آئے گا یا ایک پیش آئے گا ایراب کے حساب سے اور جو مضافلے ہوگا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا اب حالت جر میں اگر وہ علف لام والا کوئی لفظ ہے تو وہ جو ہے زائر ہے کہ اس کے اوپر کسرہ رہے گا زیر رہے گا اگر وہ تنوین والا کوئی حرف بے اضافی کے بارے میں اس کے بعد جو ہے کلسم شمیلہ پوچھ رہے ہیں کہ عربی میں سینٹنس آپ دیتے عربی میں تمام آپ کو سینٹنس دیے جا رہے ہیں کچھ سوالات کور سے باہر کے آ رہے ہیں اس کا جواب ہم یہاں پہ نہیں دے سکتے ہیں ایم ڈی عزیز اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ حرف الحجہ جو ہے وہ اصل میں کیا تھا دیکھئے حجہ جو ہے وہ کسی چیز کو عدا کرنا تو علباتاسہ جو ہے یہ جو حروف ہیں جن سے عربی زمان بنی ہے ان کو حرف الحجہ کہا جاتا ہے جسے انگلیس میں جس کو الفابیٹس کہا جاتا ہے یا ہندی میں ورن مالا کہتے ہیں تو ایسی عربی میں حرف الحجہ ہیں فردوس صاحب آپ پوچھتے ہیں کہ مبتدہ اور خبر کل جو آپ پڑھا تھے تین طرح کا وہ سمجھ میں نہیں آیا دیکھیں کل میں نے یہ بتایا تھا کہ مبتدہ اور خبر جو ہوتے ہیں ایک تو شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں انڈی ویزول جو ہے دونوں سنگل ورڈ ہوں جیسے زیدن حسنن یا زیدن صالحن زید ایک نیک آدمی ہے تو ظاہرے کی زید مبتدہ ہے صالحن خبر ہے اور زید ایک سنگل ورڈ ہے اور صالح جو ہے وہ ایک سنگل ورڈ ہے تو ہمیں نے کل یہ بتایا تھا کہ مرقب اضافی جو ہے وہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے اور وہ بھی خبر بن سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدہ جو ہے وہ کوئی سنگل ورڈ ہے اور خبر جو ہے وہ مرقب اضافی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدہ مرقب اضافی ہے اور خبر سنگل ورڈ ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدہ خبر دونوں مرقب اضافی ہوتے ہیں میں نے تینوں کی مثال دیتی جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید ولد المعلم زید استاذ کا بیٹا ہے اب ظاہر ہے کہ یہاں زید مبتدہ ہے اور ولد المعلم یہ خبر ہے تو مبتدہ زید ہے جو کہ ایک سنگل ورڈ ہے اور ولد المعلم یہ مضاف مضافل ہے مرکب اضافی ہے ریلیٹو کمپاؤنڈ ہے یہ خبر ہے تو یہ ایک اگزامپل ہو گیا دوسرا اگزامپل یہ ہے کہ مبتدہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہو اور خبر سنگل ورڈ ہو تو جیسے طلب العلم فریضت اب یہاں طلب العلم مضاف مضافل ہے یہ مبتدہ ہے اور فریضت خبر ہے اور تیسرا اگزامپل یہ ہے کہ دونوں مرکب اضافی ہو جیسے اطاعت اللہ ہی اطاعت الرسول اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے تو اطاعت اللہ مبتدہ ہے اور اطاعت الرسول خبر ہے ابوالکلام صاحب پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کے علماء نیک ہیں اس میں مبتدہ اور خبر کیسے معلوم کریں گے مضاپ اور مضاپ علیہ شیخ سمجھ میں آتا ہے مبتدہ اور خبر سمجھ میں نہیں آتا ہے تھوڑا کنفوزن ہے دیکھئے اللہ کی مسجدوں کے علماء نیک ہیں اس میں آپ غور کیجئے کیا بات کہی جارہے اور کس کے بارے میں بات کہی جارہی ہے اللہ کی مسجدوں کے علماء نیک ہیں یعنی یہاں ایک بات یہ بتائی جائے کہ نیک ہیں یہ خبر ہے کس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی مسجدوں کے علماء تو اللہ کی مسجدوں کے علماء اتنی چیز مبتدہ ہو گئی اور نیک ہے خبر ہو گئی تو آپ اللہ کی مسجدوں کے علماء اب اس میں دو مضاف علیہ اکٹھا ہوئے اللہ کی مسجدوں کے علماء تو آپ پہلے علماء کی عرمی بنائیں گے علماء مساجد الله علماء مضاف ہو جائے گا اس کا مضاف علیہ مساجد ہو گیا پھر مساجد خود بھی مضاف ہے اس کا مضاف علیہ اللہ ہے تو علماء مساجدلہ یہ مبتدہ ہو گیا اور اس کی خبر آئے گی علماء مساجدلہ صالحون تو اس طریقے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بات کسی چیز کے بارے میں بتائی جارہی ہو وہ خبر ہوتی ہے اور جس کے بارے میں بات کہی جارہی ہو وہ ابتداء ہوتا ہے ٹھیک ہے کلسم شمیلہ صاحب کہتی ہیں صاحبہ کہتی ہیں کہ سر مضاف اور مضاف علے کے چیپٹر میں جو آپ نے عربی میں question دیا ہے اس میں اردو ترجمہ کرتے وقت ہیں کب لگانا ہے دیکھیں یہی خاص بات ہے کہ اردو میں آپ جو ہے کہتی ہیں کہتے ہیں یا ہیں کہتے ہیں عربی میں اس ہے یا ہیں کے لئے آپ کو کوئی لفظ نہیں لگانا ہے بس آپ نے خبر بنا دیا ہیں اور ہے کا ترجمہ ہو گیا یعنی زید نیک ہے تو زید کی عربی زیدن اور نیک کی صالحن آپ کو ہے کی الگ سے کوئی عربی لانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سوالات کچھ کورس سے باہر سے آ رہے ہیں جس کا جواب میں دینے کے لئے معذرت چاہتا ہوں تجوید قرآن کے لئے کوئی کورس شروع کریں گے محمد صاحب صاحب پوچھتے ہیں دیکھیں تجوید قرآن کے لئے ابھی ہمارا کورس شروع کرنے کا پلان ہے انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل کے ذریعے شروع کریں گے اس پر ہم انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیں گے تصنیم کوثر صاحب پوچھتی ہیں السلام علیکم سر الفاظ کی گردان میں حالات بدلتے ہیں تو اس کے مانا بھی کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں گردان میں آپ کو ابھی جو بتایا جا رہا ہے گردان میں کئی چیزیں ہیں ایک تو رفع نصب جر ہے اعراب کی حالت چینج ہوتی ہے اعراب کی حالت چینج ہونے سے مانا بھی چینج ہوتا ہے کب چینج ہوتا ہے وہ آپ جب دیرے دیرے گرامر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوں گے کس حالت میں کس چیز کا اعراب کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ اعراب وہ تین ہی ہوتا ہے رفا نصب جر جو بھی حالت چینج ہوگی اسی تین کے اندر رہے گی اس کے بعد گردان میں آپ کو ایک چیز بتائیں گے مذکر اور مہنس مسلمون ہے تو مذکر ہے مسلمتون ہے تو مہنس ہے تو مذکر مہنس کا تو فرق واضح ہے اگر مسلمون ہم نے کہا تو مسلمان مرد ہے اور مسلمتون کہہ دیا تو مسلمان عورت ہے اسی طریقے سے گردان میں آپ کو تسنیہ واحد تسنیہ جمع بھی بتایا گیا ہے واحد میں ایک چیز سنگل ہوتی ہے تسنیہ میں ڈوال ہوتی ہے اور جمع میں پلورل ہوتی ہے تو اس اعتبار سے گردان میں معنی چینج ہوتا ہے خدا نعمت اللہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ کل جو آپ نے غیر منصرف ورڈز کے مطالق کہا تھا جس میں اگزامپل مساجد ورڈ یوز کیا تھا ال لگانے پر جس کے جر اسٹیٹس میں زر لگے گا اس جیسے کچھ اور اگزامپل دیجئے دیکھیں غیر منصرف جو بھی لفظ ہے مثال کے طور پر مساجد کا ایک لفظ میں نے دیا تھا اسی طریقے سے مان لیجئے جو ہے اولیاء اولیاء جو ہے یہ لفظ غیر منصرف ہے لیکن علف لام لگ گیا ال اولیاء اب یہ غیر منصرف نہیں رہ گیا اب اس پہ حالت جر میں اولیاء اے ہو جائے گا اس طریقے کے اور بھی غیر منصرف کی مثالیں ہیں جس میں علف لام لگنے سے وہ یعنی پھر وہ غیر منصرف نہیں رہ جاتے وہ حالت جر میں زر کو قبول کرتے ہیں اس کے بعد واحدی فور یوسف یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کیا زمائر میں بھی رفع نصب جر ہوتا ہے آتا ہے بلکل آتا ہے زمائر میں بھی آتا ہے لیکن زمائریں عام طور سے رفع نصب جر میں چینج نہیں ہوتی ہیں جہاں چینج ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ابھی جو زمائریں ہم نے آپ کو بتائیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ تو یہ سب چینج نہیں ہوتی ہیں ہوا جو ہے وہ حالت رفع میں بھی ہوا ہی رہے گا حالت نصب میں بھی ہوا ہی رہے گا حالت جر میں بھی ہوا ہی رہے گا جہاں جو چیزیں چینج ہونے والی رہے ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ کیا زمزم جو ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے زمزم جو ہے غیر منصرف ہے کلسم شمیلہ پوچھتی ہیں کہ سر کہیں پر رسولو اور کہیں پر ار رسولو لگاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پر لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا ہے دیکھئے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نکرہ ایک ہوتا ہے معرفہ علف لام لگا ہو تو معرفہ ہے علف لام کے بجائے تنوین لگی ہو تو نکرہ ہے یہ بڑی سمپل سی نکرہ اور معرفہ کی پہچانے اب مثال کے طور پر آپ سے یہ کہا گیا کہ ایک سینٹنس بنائیے کہ ایک رسول سچا ہے یا کوئی رسول سچا ہے یا کوئی سچا رسول اس طریقے کا آپ کو ایک ورد دے دی کوئی سچا رسول تو کوئی سچا رسول یا ایک سچا رسول جب اس کی عربی بنانے کو کہا جائے گا تو آپ بنائیں گے رسول صادق یا ہاں کوئی سچا رسول لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ سچا رسول تو آپ وہاں پر چونکہ کوئی یا ایک نہیں لگا ہے تو آپ معرفہ بنائیں گے لیکن جب مبتدہ اور خبر آپ بنائیں گے تو وہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو خبر ہوگی اس پر تنوین ہی لگے گا خبر جو ہوتی وہ نقرہ ہوتی ہے تو مثال کے طور پر آپ کو اگر یہ کہنا ہو کہ محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کیا کہیں گے محمد رسول ہیں یہاں آپ الرسول نہیں لگائیں کیوں کیونکہ محمد مبتدہ ہے اور رسول اس کی خبر ہے تو خبر میں نقرہ ہی آئے گا لیکن ایسے سمپل میں اگر آپ کو صرف کہا جائے کہ اچھا لڑکا تو آپ کیا کریں گے کوئی اچھا لڑکا کوئی یا ایک لگا ہے یا جمع میں کچھ لگا ہے چند لگا ہے تو نقرہ ہے اور اگر کہا گیا خوبصورت عورتیں تو آپ کیا کریں گے اگر یہ ہو کچھ خوبصورت عورتیں تب ہو جائے گا تو نقرہ ہے تو کچھ لگے گا اگر جمع ہے وہ اور ورنہ کچھ بھی نہ لگا ہو سمپل ورڈ ہو اور جمع ہو تو اس کو ہم علف لام لگا کے اس کو معرفہ بنائیں گے پرنسس مسلمہ کہتی ہیں سر اب یہ ایڈمیشن کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آپ ہمارے ایڈمین ٹو کے نمبر پر کانٹر کیجئے ایٹ زیرو ایٹ ون تھری زیرو تھری فور سکس سیون اس نمبر پر آپ واتس اپ کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویسے کمنٹ باکس میں بھی آپ کو انشاءاللہ نمبر بھیج دیا جائے گا الفیا مومن کہتی ہیں کہ عربی ورڈ میننگ کے لیے کوئی بہتر ایپ ہو تو بتائیں ایک ایپ آتی ہے المعانی کے نام سے گوگل پلی اسٹور پر آپ کو ملے گی اربک ٹو اربک بھی ہے وہ اربک ٹو انگلیش بھی ہے نیمز کی الگ ڈکشنری ہے وہ اور ورڈز کی الگ ڈکشنری ہے بہت زبردست ہے آثنٹیک ہے المعانی اس کو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں رحمت خان پوچھتے ہیں مولانا گردان کیسے بنانا ہے گردان کے بارے میں ہم پچھلے کورس میں پچھلے پیسوٹس میں سب باتیں بتا چکے ہیں تو اس میں بھی ایسی کوئی بات آپ کو الگ سے الفیا نوسبہ کہتی ہیں کہ سر مرکب اضافی میں مضاف علیہ میں علف لام کب لگانا ہے اور کب نہیں لگانا ہے دیکھئے مضاف علیہ میں علف لام آپ کو تب لگانا ہے جب مضاف علیہ جو ہے وہ معرفہ ہو مثال کے طور پر اگر یہ کہا گیا کہ کسی لڑکے کی کلم تو آپ کہیں گے کلمو ولدن آپ غور کریں کہ مضاف علیہ اردو کے سینٹنس میں جو آپ کا آ رہا ہے کیا اس میں کسی لگ رہا ہے نسرین جہاں ساہبہ پوچھتی ہیں کہ جنڈر مبتدہ ہوتے ہیں اور حالت رفع میں ہوتے ہیں اور ہنہ میں وہ اور نون پر نصب کیوں ہیں کینڈلی ایکسپلینٹ نئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آیا نسرین جہاں آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ابوالکلام صاحب پوچھتے ہیں کہ شہر کے مدرسے کی استانیاں مسلم عورتیں ہیں لاشٹ ورڈ پر تنوین ہیں وہی کنفوزن ہیں شہر کے مدرسے کی استانیاں ٹھیک ہے شہر کے مدرسے کی استانیاں کیا ہیں کیا سوال تھا شہر کے سوال پیچھے چل گیا لگ رہا شاید مسلم عورتیں ہیں شہر کے مدرسے کی استانیاں مسلم عورتیں ہیں تو اس میں آپ شہر کے مدرسے کی استانیاں کیا روی بنائیں گے معلمات و مدرسة المدینت شہر کے مدرسے کی استانیاں مسلم عورتیں ہیں اب ظاہرے کی خبر آپ کی جو ہے وہ نقرا رہے گی تو آپ مسلم عورتیں چونکہ موصف صفت بنے گا تو دونوں کو نقرا بنائیں گے تو معلمات و مدرسة المدینت نساء مسلمات اس طریقے سے آپ جملہ نائیں گے عبد الرحمن آزمی صاحب پوچھتے ہیں کہ شہر مجھے بتائیے ورزش کون سی کرے کس ساری باتیں دماغ میں بیٹھے مجھے کچھ ورزش کا طریقہ بتائیے ورزش سے دماغ نہیں مضبوط ہوتا ہے ورزش سے جسم مضبوط ہوتا ہے دماغ مضبوط کرنے کے لئے آپ جو ہے کچھ اچھی چیزیں کھائیں غزہ کی چیزیں کھائیں ماشاءاللہ اچھے سوالات آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آج سوالات کا سلسلہ اتنے ہی پر رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے لائب پروگرام کے بارے میں جب بھی ہمیں فرصت رہے گی انشاءاللہ اس طریقے سے پھر لائب آئیں گے آپ اپنے سوالات نوٹ کر کے رکھیے گا اور اگلے لائب پروگرام میں آپ اپنے سوالات اور کنفوزن کو شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی کنفوزن دور کی جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ